سلام علیکم آدھاب استقبال ہے آپ کا سواگت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراست انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج سولہ اگست میں جو ہم نے پربھنی کے زیلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب ان سے فون پر بات چیت کی ہے تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کل سترہ اگست کو تمام مارکٹ اور تمام دکانیں کھلی رہیں گی وہ تمام دکانیں وہ تمام کاروبار جن کو زیلہ پرشاہ سن نے کھلا رکھنے کا عادیش دیا ہے اور اس میں مزید سب سے جو بڑی خوشخبری کی بات ہے اور یہ بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ کل سترہ اگست سے وہ تمام پانچ شاپ وہ تمام چائے کی ہوتیلیں اور وہ پارسل کی تمام ہوتیلیں جو کھانے کی ہوتیلیں ہوتی ہیں ان کو پارسل کی اجازت کل سے چالو رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے اور اس کا جو عادیش ہے وہ کل صبح دس بجے نکل جائے گا آج اتوار ہونے کی وجہ سے کوئی عادیش نہیں نکلا ہے لیکن فون پر بات چیت میں زیلہ کلیکٹر صاحب نے ہم سے بتایا ہے کہ کل سے یہ تمام دکانیں جو پہلے سے بند تھی ان کو چالو رکھنے کا عادیش دے دیا گیا ہے جس میں پانچ شاپ آتی ہیں اور ہوتیلز آتی ہیں جو چائے کی ہوتیلز آتی ہیں وہ تمام اور اسی کے ساتھ جو کھانے پینے کی ہوتیل ہوتی ہیں ان کے پارسل سیواؤں کے بارے میں بھی مزید بتایا گیا ہے تو یہ کل سے کل سترہ آگست اس کو سترہ آگست کو اس کا جو نیا عادیش ہے وہ جاری کیا جائے گا آج اتوار ہونے کے وجہ سے کوئی بھی نیا عادیش جاری نہیں ہوئے لیکن آپ اپنی یہ دکانیں کھول سکتے ہیں ایسا پربھنی کے زیلہ کلیکٹر دیپک منگڑی کر صاحب نے ہم سے فون پر باتچیت میں بتایا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو یہ بتا دے کہ کل سترہ آگست سے جو دکانیں جو کاروبار پہلے سے بند تھے ان کو چالو رکھنے کا عادیش زیلہ کلیکٹر صاحب نے دے دیا ہے لیکن کل جو دس سے سارے دس بجے کے درمیان میں پریس نوٹ جاری کی جائے گی گائیڈ لائن جاری کی جائے گی زیلہ پر شاہ سن کی اور سے کہ یہ جو پانچ شاپ چائی کی ہوتلیں اور کھانے کے پارسل کے بارے میں جو ان کو چالو رکھنے کا عادیش دیا گیا ہے تو وہ کس طرح سے ان میں گائیڈ لائن بتایا جائے گا اور جو جو بھی آپ کو احتیاط برتنے کے لیے کہا جائے گا اس پر آپ کو سختی سے احتیاط برتنا ہوگا سوشل ڈسٹنس کا پالن کرنا ہوگا اور جتنے بھی لوگ آپ کے پانچ شاپ میں اور چائی کی ہوتل میں جو کام کرنے والے حضرات ہیں ان تمام کو ماسک کمپلسری کیا گیا ہے تو آپ ماسک ضرور لگائیں سنیٹائزر کا یوز کریں سوشل ڈسٹنس رکھیں کم سے کم چھے فیٹ کی دوری رکھیں یہ ایسی کئی بہت ساری گائیڈ لائن دی جائے گی اور یہ کل کے عادیش میں بتایا جائے گا لیکن کل آپ کے دکانے چالو ہونی چاہیے اس لیے آج ہی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ کل سے آپ اپنی صبح سے دکانے کھول سکتے ہیں آدیش کل صبح ساڑھے دس بجے تک آ جائے گا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر ناظرین دوسری جو اہم خبر ہے وہ کورونا وائرس کو لے کر ہے اس پینڈمک کو لے کر ہے اور یہ جو کورونا وائرس مہماری پوری دنیا میں جس میں ہاہکار مچایا ہوا ہے تو ایسے دور میں ایسے نازک حالات کے وقت میں لوگوں کو ایک ہمت بنانے کی ضرورت ہے اور ایسے وقت میں دھرم گروہ کو آگے آنا چاہیے علماء کو آگے آنا چاہیے کیونکہ لوگ بہت زیادہ فالو ان لوگوں کو کرتے ہیں کیونکہ یہ ڈائریک ان سے لوگ کنیکٹ ہوتے ہیں اور اس وقت میں جہاں پر مندیر مسجید گرجہ گروہ دوارے بند ہیں تو ایسے میں دھرم گروہ کو آگے آ کر ایک میسید دینا چاہیے لوگوں کے اندر ایک ہمت آنی چاہیے خوصلہ آنا چاہیے اس کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے تو آج ہم نے بات کی ہے پربنی پربنی کے مولانا زہیر عباس خاصمی صاحب سے بات کی ہم نے جو ملہ مسجد کے امام ہیں اور جو عیدگاہ ہے پربنی کی اس کے بھی وہ امام ہیں تو مولانا زہیر عباس خاصمی صاحب نے ایک میسید دیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے آپ اس کو ضرور دیکھیں کورونا وائرس جو اس مہماری نے پوری دنیا میں تحلقہ مچایا ہوا ہے اور پوری دنیا اس کو لے کر پریشان ہے اور وہی پر یہ جو تراصدی ہے یہ صدی کی سب سے بڑی تراصدی ہے جو یہ اکیسوی صدی میں دوہزار بیس کا جو پورا سال ہے یہ کورونا وائرس کی مہماری کے چپیٹ میں ہے اور پوری دنیا اس میں پریشان ہے وہی پر اگر پربنی کی بات کی جائے تو پربنی میں بھی یہ کافی تیزی سے پورے پربنی ڈسٹک میں پھیل رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج لوگوں کے ذہنوں میں جو ڈر ہے لوگ ایک طرح سے خوف میں جو مقتلعہ ہے ان کو لوگوں کو اس خوف سے باہر نکالنا بہت ضروری ہے اور ایسے وقت میں جبکہ کوئی بھی سامنے آ کر کھلے سے کوئی ایک دوسرے کو کوئی گائیڈنس نہیں کر رہا ہے صرف سرکاریں اپنا کام کر رہی ہیں اور سرکاریں جتنا ہو سکے اتنا کر سکتے ہیں لیکن آج ضرورت ہے دھرمگروہوں کی جو علماء حضرات ہیں ان کی کہ وہ لوگ آگے آئے ہیں اور آگے آنے کے بعد لوگوں کو ایک جو سپورٹ ہوتا ہے جو منٹلی سپورٹ ہوتا ہے ان کو ایک حمد بنانی ہوتی ہے اس کے اوپر کیسے لوگوں کو لائے جا سکے اس پر بات کرنے کے لئے ہم آج آئے ہیں مولانا زہیر عباس خاسمی ہمارے ساتھ ہے جو مولانا مسجد کے امام بھی ہے مولانا مسجد جو اشتبجہ مندیر کے پاس جو مولانا مسجد ہے سب سے پربانی کی پرانی مسجد ہے اور کافی بڑی مسجد ہے اور اسی کے ساتھ جو عیدگاہ ہے پربانی کی جو عیدگاہ ہے اس عیدگاہ کے بھی مولانا زہیر عباس خاسمی صاحب امام ہے تو یہ کافی بڑی شخصیت ہے پربانی کی اور پربانی کا جو مسلم طبخہ ہے بہت زیادہ فالو کرتا ہے مولونا کو تو اگر مولونا کوئی میسے دیں گے تو یقینن لوگ اس کو فالو کریں گے لوگ عمل کریں گے تو ہم بات کرتے ہیں مولونا زہیر عباس خاصمی صاحب سے مولونا سب سے پہلے تو بہت بہت استقبال آپ کا اور یہ کرونا مہاماری کے اندر لوگوں کو ایک حمد بندانی ہے لوگوں کو ایک حوصلہ دلانا ہے تو اس مہاماری میں اسلام کیا کہتا ہے اور آپ لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے تمام ہی لوگوں کو تمام انسانیت کو اور ہر ذات مذہب کے لوگوں کو کیا میسے دینا چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ اس وقت میں کیا پیغام دینا چاہیے اللہ کا سب سے بڑا پیغام قرآن کریم میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَعْبَدُونَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیغام پوری امت مسلمہ کے لئے ہم اس مہاماری میں اس بیماری سے بلکل خوف نہ کھائیں بیماریاں شفا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانِ خدرت سے ہے لیکن دنیا کے اندر میں یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے پیغام سے اللہ کے حکم سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں دنیا کے اندر میں آپ دیکھئے حق تلفی ہو رہی ہے حقوق اللہ تو اللہ معاف فرما دیں گے لیکن حقوق العباد میں بہنوں کا حق ختم کیا جاتا ہے بھائیوں کا حق ختم کیا جاتا ہے ماباپ کا حق نہیں دیا جاتا بلکہ قرآن کریم کہتا ہے وَبِ الْوَالِدِ نِحْسَانَ تو کسی بھی کیٹیگری میں ہم اپنا احتساب کر لیں میں کسی کے اوپر تنز نہیں کرتا ہوں لیکن ایک پیغام ہے وہ دینا بے انتہا میں ضروری سمجھتا ہوں پوری دنیا کے اندر میں اس وقت یہ وبا یہ بیماری یہ عذابِ الٰہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے خداوند قدوس کو منائیں منانے کی طریقے بہت سارے ہیں اچھے کام کرے دنیا میں کوئی بیمار ہو اس کی تیمارداری کرے کوئی غریب ہو اس کی مدد کرے اگر ہم سے کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو ہم حق ادا کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کے خوف سے ڈریں اللہ سے ڈریں دنیا میں کسی سے ڈرنی کہ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اور جتنا ہو سکے عبادتوں میں مشغول رہیں اللہ نے ہمیں یہاں کمانے کھانے کے لیے نہیں بھیجا میں نے آپ کو پہلی پیغام دیا اللہ نے صرف انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہماری اصل زندگی اس دنیا میں نہیں اصل زندگی تو ماں بادل موت ہے اللہ کے پاس ہے تو ہم یہ کوشش کریں نمازوں کی پابندی اب بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ مساجد کے اندر میں جانا ہے ہمیں کیوں نہیں جانے دیا جا رہا وہی لوگ کیوں جا رہے ہیں ابھی حکومت نے جو گائیڈ لائن ہم لوگوں کو دی ہے میں شکریہ ادا کروں گا حکومت مہاراشت کا خاص طور سے اور ہمارے منتری صاحب راجس ٹوپے صاحب کا کہ انہوں نے بھی اس معاملے میں بہت اچھی کوشش کی ہے اور دیگر لوگوں نے بھی کوشش کی ہے ہم مساجد میں جائیں لیکن سوشل ڈسٹنس رکھیں میں یوں نہیں کہتا کہ بلکل مساجدیں بند ہونی چاہئے بلکل مساجدیں آباد رہنی چاہئے اور آباد ہی رکھا ہے حکومت نے کوئی اس کو بند نہیں کیا بس یہ کہا ہے کہ اس بیماری سے ہم احتیاط برتے ہیں احتیاط برتنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنس رکھیں گھروں کے اندر میں بھی جہاں پر ہم مل رہے ہیں جھل رہے ہیں تو ماس لگائیں باہر کسی ضرورت کے لیے نکلے خالی وقت مل گیا اللہ نے زندگی دی تو یوں سمجھ کے چلیں کہ یہ وقت ہمارا عبادت میں گزرنا چاہئے کمانا کھانا تو میں اللہ رزاق ہے اللہ کسی کو بھی بغیر کھلائے پلا ہے اللہ صلاتہ نہیں ہے اللہ کی ذمہ داری ہے رزاق وہ ہے آپ نہیں ہے اللہ نے آپ کے مقدر میں جتنا رزق رکھا ہے آپ محنت کریں گے الحمدللہ آپ کو اللہ اتنا رزق عطا کریں گے آپ عبادتوں میں مشغول رہیں گے دوسروں کے کام میں آئیں گے اللہ اس میں برکتیں عطا کریں گے یہ خاص طور سے مسلمانوں کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسرت کے ساتھ درود اور استغفار پڑھتے رہیں بلکہ گھروں کے اندر میں اس کی مجالی سے لگا ہے اب آپ کو ایسا محسوسورہ اسکول بند ہے مدارز بند ہے تو قرآن کریم کی تلاوتیں بہت ہوتی تھے بچے چھوٹے چھوٹے مدرسوں کے اندر پڑھتے تھے مکتبوں میں پڑھتے تھے اب نہیں پڑھ پا رہے ہیں یہ بچے گھروں میں ہیں تو گھر والوں کا کام ہے بعد نماز مغرب آپ نماز پڑھے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھے قرآن کریم اگر ان کو آتا ہے تو وہ سیکھیں یا ان کو اگر قائدہ آتا ہے وہ مکتب میں جاتے ہیں تو نورانی قائدہ پڑھیں اور کچھ نہ آتا ہو تو بعض لوگ یہ تیہ کر لے کہ ہم کو اس ہفتے میں جو ہے تو بالکل آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے تو یہ چیزیں اگر ہم گھروں میں کرتے رہیں گے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالی اس بیماری کو ہم سے دور کرے گا اور ہماری آنے والی زندگی کو اللہ تعالی مضبوط اور مستحکم بنائے گا لیکن ہم کوشش یہ کریں سب سے زیادہ کوشش کریں کہ حق تلفی نہ ہو ہم حقوق العباد کے اندر میں جمعے رہیں لوگوں کا حق ادا کرتے رہیں اللہ کے حق کو اللہ معاف کر دے گا لیکن بندوں کا حق اللہ معاف نہیں کریں گا بندے کا حق بندے کو ادا کرنا ہے تو اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں مولانا دوسرا اور ایک جو لاسٹ میں ایک میسیج کیا دینا چاہیں گے آپ تمام ذات مذہب کے ماننے والوں کو اور زلہ پرشاستان جو کوششیں کر رہا ہے ان کوششوں کو لے کر آپ کیا میسیج دینا چاہیں میں زلہ پرشاستان جیسے ہمارے دیپک موڑی کر صاحب جو زلہ دکھاری ہے ان کا بھی میں شکریہ دا کروں گا بہت اچھا کام گراؤنڈ لیور پر وہ کر رہے ہیں اس پی صاحب بھی ان کے ساتھ پرشاستان الحمدللہ میں سمجھنا اوپر بنی کا کافی حد تک کوشش کر رہا ہے بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی کام صحیح نہیں ہو پا رہا تو میں کہتا ہوں ان لوگوں سے کہ آپ کام کو دیکھیں کہیں اگر پریشانی دکت ہو رہی ہے تو آپ بالکل ان لوگوں سے رابطہ کریں کہ بھئی یہاں پر صاحب کام سے ہی نہیں ہو رہا تو آپ کی بات کو سنا جائے گا اور جو پرشاستان نے کہا ہے کہ لوگوں کے ٹیسٹ کرائے جائیں تاکہ معلوم ہو کہ بھئی بیماری ان کو ہے یا نہیں ہے تو ان تمام کاروباریوں کے لیے یہ بات کی گئی تاکہ وہ سوست رہیں گے سرکشیت رہیں گے اچھے رہیں گے صحتیاب رہیں گے تو دوسرے لوگ ان سے وچے رہیں گے اس وجہ سے یہ کام کیا جا رہا ہے تو بڑا اچھا کام یہ چل رہا ہے اسی کے ساتھ میں پبلک سے یہ کہوں گا مسلمانوں سے خصوصاً یہ کہوں گا کہ آپ اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں اور پرشاستان کو مجھے ایک بات یہ کہنی ہے کہ ہر دھرم کے اعتبار سے جیسے مساجد کے اندر میں لوگ جا کر نماز پڑھتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں اللہ کو مناتے ہیں تو ایک دلی سکون ان کو وہاں پر میسر آتا ہے تو ایک ایسا خوف نہ ہو بلکہ کھلے عام ہو جائے ایسا پرشاستان کوشش کرے تمام جو دھرمک استحل ہیں جو تمام مساجدیں ہیں مندیر وغیرہ جو کچھ بھی ہماری اس ہندوستان کے اندر میں ہیں تو ہر ایک کے لیے وہ ایک کام کرے کہ بھی ان استحلوں کو کھولا جائے ان مساجدوں کو کھولا جائے تاکہ لوگ جا کر اپنا دلی سکون وہاں سے حاصل کرے تو ان کو ایک خوف بھی ختم ہو جائے گا اور اللہ سے رجوع ہونے کا ایک موقع بھی مل جائے گا تو اس طریقے کی کوشش ہمارے اسٹیٹ کے گورنمنٹ کو کرنا چاہیے میں پھر شکر گزار ہوں ہمارے اسٹیٹ کے گورنمنٹ جو صحتیاب جناب راجس ٹوپے صاحب کا جو محنت کر رہے ہیں اور بھی دیگر حضرات کا کہ انہوں نے اس مہماری کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی تھی انسانی طور پر انہوں نے کی اور کرنا بھی چاہیے پھر میں ہماری پربنی کے عوام سے مخلصانہ یہ اپیل کروں گا کہ مجھ کو تمام ہی لڈران نے کہو یا پھر ہمارے علماء الحمدللہ ہر جگہ پر وہ بات چیت کرتے ہیں روزانہ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو علماء اپنی اپنی مساجد میں اپنے اپنے ملنے جننے والے لوگوں سے بعض آپ تک کہتے ہیں کہ بھئی اگر کام ہے تو آپ باہر نکلے اور باہر بھی نکل رہے ہیں آپ تو ماس لگا کے نکلے تاکہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے کیونکہ اسلام میں کسی کو تکلیف دینا یہ بھی گناہ ہے یہ بعض آپ تک ہمارے علماء اکرام اس کو سمجھا رہے ہیں اور ایسی کوشش علماء اکرام کی طرف سے ہو رہی ہے تو میں خصوصاً عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھے آپ تندرست رہیں گے صحت مند رہیں گے تو آپ کام بھی کر پائیں گے عبادتوں میں بھی آپ رہیں گے تو جتنا ہو سکتا ہے آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کرے اور خصوصاً مساجد کا جو ماحول ہے جو ہمارا تبلیغی ماحول ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسجد والا عمل شروع کر دیں اپنی اپنی مسجدوں کے اندر میں سوشل ڈسٹنٹ کے سکاتھ ہم اپنے تبلیغ کو اپنے کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے تاکہ لوگوں کے اندر میں ایک سکون اور اتمنان کا ماحول پیدا ہوں تو یہ تھے مولانا زہیر عباس خاصمی صاحب جو ہمارے مسلم دھرم کے دھرم گروہ ہے تو اسی طرح سے تمام مذہب کے دھرم گروہوں کو آگے آنا چاہیے اور اس وقت آج کے جو پینڈمک کے حالات میں اور یہ مہاماری جو کرونا وائرس کی مہاماری ہے اس کے اس دور کے اندر آج ضروری ہے کہ دھرم گروہ آگے آئے تمام علماء آگے آئے اور وہ لوگوں کو ایک ہمت بند آئے تاکہ لوگوں کے اندر جو ڈر اور خوف کورونا وائرس کو لے کر ان کے دلوں میں گھر کر چکا ہے اس کو باہر نکالا جائے لوگوں کے اندر ایمینیٹی پاور ہونا بہت ضروری ہے تاکہ کوئی بھی وائرس یا یہ جو موسمی بیماریاں ہوتی ہیں اس سے وہ محفوظ رہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ایمینیٹی پاور ہونا چاہیے اس کے بعد لوگوں کے اندر ہمت ہونی چاہیے حوصلہ ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا ضروری ہے تو اس لیے دھرم گروہ کی جانب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ دھرم گروہ کیا کہتے ہیں تو آج بہت ہم شکریہ آدھا کرنا چاہیں گے مولانا زہیر عباد صاحب کا جو انہوں نے ٹائم نکال کر ہم سے بات چیت کی اور لوگوں کو ایک ہمت بنائی کہ اس سے گھبرانی کی بات نہیں ہے آپ اپنا ایمان ایمان جو ہے وہ مضبوط رکھیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے کیونکہ ایک بات تو تیہ ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہیں اور اللہ اگر چاہے تو ایک سیکنڈ کی بھی محلت نہ دے آپ کو لیکن سوائے اللہ کے آپ کو کوئی بھی ایک سیکنڈ بھی آپ کی زندگی کا کم نہیں کر سکتا کوئی بیماری کوئی وائرس لیکن کوئی آپ کو موت بھی نہیں دے سکتا اور کوئی زندگی بھی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے تو یہ جو ایمان ہے ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور باقی جو ہے احتیاط کرنے کی بارے میں جیسا مولانا نے بتایا اور پرشاہ سن بھی کافی یہاں پر مستعدی سے کام کر رہا ہے تو پرشاہ سن کی بھی گائیڈ لائن جو ہے اس کا پالن کرنا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں بہت زیادہ احتیاط کریں تاکہ ہمیں علاج کرنے کی ضرورت نہ بھی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کو لے کر ہے جو ٹیسٹ پورے پربنی شہر مہانگر پالی کا حد میں الگ الگ پاس سے چھے سنٹر پر کیا جا رہا ہے تو آج سولہ آگست کو بھی آج سولہ آگست کو بھی جتنے کل ملا کر پورے شہر میں جتنے ٹیسٹ لے گئے ان کا جو آکڑہ بتایا جا رہا ہے وہ ایک ہزار سترہ بتایا جا رہا ہے تو آج سولہ آگست کو بھی ایک ہزار سترہ لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے اٹھائیس لوگوں کو کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے تو یہ آج سولہ آگست کو جو ایک ہزار سترہ لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے ان میں سے نکل کر یہ اٹھائیس کورونا پوزیٹیو پیشنٹ آج ملے ہیں تو یہ آج کا آکڑا ہے تو بہت بڑا آکڑا ہے یہ اور یہ تمام جو ایک ہزار سترہ لوگوں کے ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے گئے یہ تمام ویپاری ہیں شہر کے پربنی شہر مہانگرپالی کا حد میں رہنے والے ویپاری ہیں اس میں پھر الگ ویپاری ہیں جیسے بھاجی ترکاری چکن مٹن کرانہ شاپ کپڑے کی دکانیں یہ تمام دکانداروں کی ان کی جو اونر ہے اور ان کے پاس جو کام کرنے والے جو کرمچاری ہیں ان تمام کی جو ریپیڈ انٹیجنٹ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں تو ان میں سے نکل کر یہ آکڑا آیا ہے جو ایک ہزار سترہ لوگوں کے ٹیسٹ آج کیے گئے ان میں سے اٹھائیس کورونا پوزیٹیو پائے گئے تو یہ کافی پریشان کرنے والی بات ہے اور بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور جو جلا پرشاسن جو بار بار آپ سے ویننتی کر رہا ہے گزارش کر رہا ہے کہ سوشل ڈسٹنس رکھیں اور ماسک کمپلسری کیا گیا ہے ماسک لگائیں فیس کور لگائیں اور گھروں سے اگر آپ نکلتے ہیں کرفیو میں جو ڈھیل دی جا رہی ہے اس کے درمیان میں اپنے کام کر لیں اس کے بعد اپنے گھروں پر رہے باہر ادھر ادھر نہ گھمتے پھریں تاکہ یہ جو کورونا وائرس کی چین توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس میں ہمیں کامیابی مل سکے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دابانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پرشاسن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے کل سترہ آگست کو جو مزید جو دکانوں کو کھولنے کی اجازت دی گئے جس میں پانچ شاپ آتے ہیں تو یہ پربھنی ڈسٹک کے تمام پانچ شاپ اور چائے کی ہوتیل اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ پانچ شاپ بتایا گیا ہے اور چائے کی ہوتیل بتایا گیا ہے اور اس میں جو کھانے پینے کی ہوتیل آتی ہے ان کے بارے میں کوئی آدیش نہیں آیا ہے لیکن ان کو پارسل کی سوائیں دی جائے گی ان کو بھی اجازت دی جائے گی پارسل سوائے دینے کے لیے تو اس کے بارے میں بھی کل ان تینوں کے بارے میں کل ساڑھے دس بجے تک نیا آدیش زلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب کی طرف سے آنے کی بات بتائی گئی ہے اور ان کو کل صبح سے ہی چالو رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے پربھنی کے زلہ کلیکٹر نے ہم سے فون پر بات میں باتشیت میں بتایا ہے کہ کل سے ان کو کھولا رکھنے کی آدیش دی جا رہی ہے اور آدیش صبح میں نکلے گا تو یہ کل کا جو آدیش ہے اور کل سے جو اجازت دی گئی ہے اس میں بہت بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور زلہ پرشاہ سن نے جو گائیڈ لائن دی ہے کہ آپ خود دکان اونر آپ خود کا اور اپنے کرمچاریوں کا ریپیڈ انٹیجن ٹیسٹ کروالے اپنے پاس سرٹیفیکٹ رکھے تاکہ آپ کو کوئی اگر پرشاہ سن کی جانب سے مہانگر پالی کا کے جانب سے پوچھنے کے لیے آئے گا تو آپ ان کو وہ سرٹیفیکٹ دکھا سکے تو یہ آپ لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے احتیاط کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو بہت بہت سرکشیت رہیے اپنے گھروں میں رہیے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربھنی اپ ڈیٹ نیوز